اب اسلام آباد خیبر پختونخواہ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں سوات چار سردہ مردان اور گردنواح کے علاقے لرز اٹھے ایبت آباد اور بنو میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اسلام آباد میں زلزلے کے جھٹکے سوات چار سردہ مردان اور گردنواح میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں تفصیل جانیں گے عابد علی سے عابد کیا تفصیلات سامنے آپ آئی ہیں یہ بالکل یہ جو زلزلے کے جھٹکے آئے ہیں یہ تقریبا پورے پاکستان میں محسوس کیا گئے ہیں اسلام آباد میں بھی اس کی ایک کافی حد تک شدت محسوس کی گئی ہے ابھی ہماری زلزلہ کو مرکز سے بات ہوئی ہے ان کی جانت سے یہ کہا گیا ہے کہ ابھی اس کی جگہ کا تائین کیا جا رہا ہے اور کتنی شدت ہی اس کے حوالے سے جلد لوگوں کو بتایا جائے گا آبیدلی اس حوالے سے آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور جو تفصیلات آپ دے رہے تھے کہ پاکستان بھر میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اسلام آباد میں زلزلے کے جھٹکے اس کے ساتھ ساتھ سوات چار سدہ مردان اور گردنواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور ابیٹ آباد بنو اور مالاکنٹ سے بھی یہی تفصیلات آ رہی ہیں کہ مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں زلزلہ کوہمہ مرکز ابھی اس سے متعلق تفصیلات جاری کرے گا اور زلزلے کی نوعیت بھی بتائی جائے گی فیلحال یہ تفصیلات سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان بھر میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں مختلف شہروں میں مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں سوات چار سردہ مردان اور گردو نواح میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں لوئردیر کوہات بنیر اور مالاکنڈ میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں محمد سوات مردان نوشہرہ اور ہنگو میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں جنگ سرگودہ جلالپور بھٹیاں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور جن علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں وہاں پر شہری خوف سے گھروں سے باہر نکل آئے ہیں ان تمام علاقوں سے یہ تفصیلات سامنے آ رہی ہیں کہ یہاں پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں شہری خوف کے باعث گھروں سے باہر نکل آئے ہیں یہ تمام علاقے زلزلے کے جھٹکوں سے لرس اٹھے ہیں پنجاب بھر میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اسلامباد خیبر پختونخواہ میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں سوات چار صدہ مردان اور گردونواہ کے علاقے بھی لرس اٹھے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایبٹ آباد بنو اور مالاکنڈ سے بھی ایسی ہی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں زلزلے کے بعد خوف زدہ شہری گھروں سے نکل آئے ہیں مختلف شہروں میں مختلف علاقے ہیں جہاں پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اسلامباد اور پشاور سے بھی ایسی ہی اطلاع تارہی ہیں لوئردیر کوہارڈ بنیر اور مالاکنڈ میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں مختلف علاقوں سے یہ تفصیلات سامنے آ رہی ہیں عابد علی سے تفصیل جانتے ہیں عابد کچھ معلوم ہو پایا کہ زلزلے کی شدت کیا تھی اس کا مرکز کیا تھا ابھی تک تو جو زلزلہ پیما مرکز ہے وہ اس کی ریڈنگ لے رہی ہیں لیکن ممکنہ طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ جو کوئی ہندو کشت کا سلسلہ ہے اس کا مرکز اس کے قریب ہو کیونکہ جو زلزلے کی زیادہ شدت محسوس کی گئی ہے وہ جو پشاور اور گردو نوا کے ایریاز ہیں وہاں پر اس کی شدت زیادہ محسوس کی گئی ہے لیکن کیونکہ اس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ پورے ملک میں اس کو محسوس کیا گیا ہے تو ممکنہ طور پر یہ چار سے پانچ شدت کا زلزلہ ہو سکتا ہے عابد آپ ہمارے ساتھ رہے سوات سے تفصیلات حاصل کرتے ہیں سید شہاب الدین ہمارے ساتھ ہیں شہاب کیا تفصیلات سوات سے سامنے آ رہی ہیں رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سوات چاہ سردہ مردان اور گردو نوا کے علاقے بھی زلزلے کے جھٹکوں سے لرز اٹھے ہیں شدید جھٹکے یہ محسوس کیے گئے ہیں پشاور ایبٹاباد بنو اور مالاکنڈ میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جا رہے ہیں زلزلے کے بعد خوفزدہ شہری گھروں سے نکل آئے یہ تفصیلات بھی سامنے آ رہی ہیں ملک مختلف شہروں میں مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں سوات سے سید شہاب الدین ہمیں بتائیں گے شہاب بتائیے جی بالکل سوات اور مالاکنڈ ڈیویجن کے مختلف ازلا میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور یہ جھٹکے اتنی شدید تھے کہ لوگ خوف کے مارے باہر نکل آئے کریمہ تویبہ اور استفار کا عبرت کرتے رہے ہیں اور دورانیہ بھی کافی زیادہ تھا آواز بھی بہت تیز تھی جس کے باعث شدت تو سامنے نہیں آئی لیکن شدت بہت زیادہ تھی جو محسوس کی گئی اور لوگوں میں کافی خوف و حراستہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زلزلے کے جھٹکوں کا دورانیہ کافی تھا اور شدت بھی کافی محسوس کی گئی ہے لوگ اس خوف میں مبتلا ہو کر گھروں سے باہر نکل آئے اور اسی کے ساتھ جو دیگر شہر ہیں دیگر علاقے ہیں وہاں سے بھی ایسی ہی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں پشاور میں کیا صورتحال ہے جانتے ہیں سجاد حیدر ہمارے ساتھ ہیں سجاد بتائیے کہ پشاور میں کیا شدت رہی زلزلے کی کیونکہ ابھی سید شہاب الدین ہمارے ساتھ سے سوات سے وہی کہہ رہے تھے کہ دورانیہ کافی تھا اس زلزلے کا بلکہ پشاور میں بھی آپ سے کچھ دیکھ جو ہے زلزلے کے جھٹکے جو ہے محسوس کی گئے ہیں کافی شدت تھی ان کے زلزلے کے جھٹکوں کی اور اگر دورانیہ کی بات بھی کی جائے اگر دورانیہ کے جھٹکے محسوس ہوتے رہے ہیں لوگ جو ہے خوف و آراس میں جو ہے وہ گھروں سے اور دکانہ سے بھی نکل کے کلمہ تہیب کا جو ہے ویٹھ کرتے وہ جو ہے نکل ہے اور اس کے لئے جو ہے مجھوڑوں سے بھی جوائی سی جا رہی ہیں اس کے لئے اور گل کا جا رہے ہیں کہ دورانیہ کا یہ بتایا جا رہے ہیں کہ ابھی تک ریکٹر سکیل بس اس کی شدت کا اندازہ نہیں لے گیا تک ریکٹر سکیل بس کی شدت کا اندازہ لگایا جائے گا کہ دورانیہ جو بتایا جا رہا ہے کہ پندرہ سے بیس سیکنڈ کا دورانیہ تھا جو کہ کافی تیز تھا جس کے دوران جو ہے جس طرح سے آپ بھی بتا رہے ہیں کہ پندرہ سے بیس سیکنڈ زلزلے کا دورانیہ رہا اور شدت بھی خاصی زیادہ تھی آپ نے اپڈیٹ کیا پشاور سے سجاد حیدر آپ کا شکریہ سواد سے شہاب الدین اور آبید علی بھی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آپ تمام کا شکریہ